اشتركوا في القناة وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَئِئًا اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَهُوَا اسْتَخُصَادِقِينَ وَقَوْضُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُ نَدْءُ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنْنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَادِبِينَ صدق اللہ العلیو العظیم ناظرینِ کرام آپ سب کو عیدِ مباحلہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا اندعالم سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس عید کے صدقے میں ہم سب کو صداقت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑی عید ہے جس کو عالم اسلام چھپانے کی کوشش کرتا ہے نام نہاد مسلمان اس عید کا ذکر کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ اس عید سے جو تاریخ وابستہ ہے وہ عظمت پنجتن کی تاریخ وابستہ ہے جبکہ یہ عید خود اسلام کی عظمت اسلام کی عبوحت اسلام کے وقار کی عید ہے جب نصارہ نجران پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور پیغمبر اسلام نے دلیلوں پہ دلیلیں دی اور وہ اس دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ میرے پیغمبر علم آنے کے باوجود جو لوگ آپ سے جرح بحث کر رہے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں ہوگا کیا تم ماں نب تہل پھر ہم مباحلہ کریں گے تباہل کریں گے یہ تباہل ہے کیا تباہل اصل میں مادہ بحل سے ہے کہ جس کے معنی ہے رہا کر دینا چھو دینا آزاز آزاز کر دینا لیکن اسطلاح میں مباحلہ جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو استدلال قائم کرنے کے بعد نہ ماننے پر ایک دوسرے کے لیے بددعا کرنے کو مباحلہ کہتے ہیں اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں پہلی چیز آپ جس اعتقاد کے دفاع میں آئے ہیں خود آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے اور اتنا محکم یقین ہو کہ آپ کے دل میں تردد نہ پایا جائے اور مد مقابل کے لیے تب آپ مباحلہ کریں یعنی بددعا کریں اس شرط کے بعد ایک بہت زبردست تصویر ہے جو واضح ہو رہی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ مباحلے کے لیے اسی کو لائیں کہ جو اس عقیدے کو پوری طریقے سے اپنے دل میں اتارے ہوئے ہو اور جس میں تردید نہ پائی جا رہی ہو اب اگر کوئی شخص خود ذات پیغمبر کے اوپر شک کر رہا ہو تو ان صفوں سے ایسے افراد کو کیسے چنا جا سکتا ہے اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو اس کے بعد مباحلہ ہو فُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ اور اس کے بعد جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت کی جائے قرآن مجید پڑھ کے عالم اسلام ہمیں بتائے کہ آیت کے نزول کے بعد مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے وہ ہمیں قرآن سے بتائیں کہ مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لے عالم اسلام وہ بتا نہیں سکتا کہ اس آیت کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا جب تک کہ روایات کا سہارا نہ لے لے تو جب ایک مباہلے کی تاریخ صرف اور صرف قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے تو پورا دین دعویٰ الگ ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے اب اگر ہم روایات کا سہارا لیں تو ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اس اعلان کے بعد اس قفع آزم نے جو نصارہ نجران کا سردار تھا اس نے اپنے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ مباہلے کے لئے تیار ہو جاؤ ہاں شرط اتنی ہے کہ جس دن مباہلہ تے ہو اور پیغمبر جب میدان میں آئے تو یہ دیکھنا کہ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں یا اپنی اطرت اور اپنے اولاد کے ساتھ آ رہے ہیں اگر پیغمبر اسلام اصحاب کے ساتھ آئیں تو پیغمبر سے مباہلہ کر لینا لیکن اگر اپنی اولاد کو لے کے مباہلے کے میدان میں آئیں تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا کیوں اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام اصحاب کو لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب پیغمبر اپنی رسالت میں متردد ہیں لیکن اگر اپنی اولاد اپنے افراد کو لے کے آ رہے ہیں ہیں تو اس کا مطلب پیغمبر اپنی رسالت میں سچے ہیں اور پھر خبردار دیکھو مباہلہ نہ کرنا ورنہ یہ قوم برباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مٹ جائے گی اور ایسا ہی ہوا کہ جب پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں آئے تو اب مباہلے کی شان یہ ہے کہ پیغمبر اسلام آگے آگے ہیں آگوش میں حسنین کریمین ہیں ان کے پیچھے جناب زہرا صلی اللہ علیہ ہیں ان کے پیچھے جناب امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اور یہ چھوٹا سا قافلہ جو ظاہرن چھوٹا سا ہے مگر سرداروں کا قافلہ اس لیے کہ حسنین جوانان جنت کا سردار پیغمبر اسلام سید الانبیاء بیوی سیدہ سیدت نسائل عالمین مولا کائنات سید الولیاء یعنی یہ سعادات کا ایک قافلہ تھا کہ جو دین کی حفاظت کے لیے مقام مباہلہ میں آیا اور اب جب نصار نجران نے ان کو دیکھا تو کہا دیکھو خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں نصارہ نجران کلمہ نہیں پڑتے تھے مگر یہ جانتے تھے کہ یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو ان کی زبان کے اوپر پتھر بھی عمل کرے گا پہاڑ بھی عمل کرے گا اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گویا اسی وقت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو کہیں اسے مانو ایک پتھر اگر مان سکتا ہے تو تم باشعور تمہیں ماننا چاہیے لیکن نصارہ نجران نے یہ تو کہا کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یعنی نصارہ نجران اتنا پہچانتے تھے آل رسول اور پیغمبر اسلام کو کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر کچھ لوگوں کو نبی نے روکا مگر پہاڑ سے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دیں جبکہ نبی نے منع کیا تھا کہ خبردار اس درے کو چھوڑ کے نہ جانا کیوں اس لیے کہ یقین نہیں ہے رسالت پہ اعتماد نہیں ہے رسالت کے اوپر اور یہ مباحلہ اس طریقے سے اختتام پذیر ہوا کہ نصارہ نجران نے پیغمبر اسلام سے معاہدہ کیا کہ ہم اقلیت کے ساتھ آپ کی پناہ میں رہنے کو تیار ہیں اور ہم ٹیکس ادا کریں گے مباحلے کی تاریخ ختم لیکن اگر ہم یہاں سے کچھ تاریخی مناظر کے اوپر نگاہ کریں تو اس مباحلے نے بہت کچھ واضح کیا ان میں سے ایک اہم تاریخ جو میں اپنے ناظرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا کائنات کے اوپر ستر ہزار منبروں سے سب وہ شتم کیا جا رہا تھا آیادم باللہ لانتیں کی جا رہی تھی اس وقت سعید ابن ابی وقاس ان سے ایک صحابی تھے عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں ان سے حاکم شام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کے اوپر لانت نہیں کرتے تم علی پر سب وہ شتم نہیں کرتے اس وقت سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ علی کے پاس تین ایسی فضیلتیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے پورا خاندان اس کے اوپر فخر کرتا اور ان میں ایک فضیلت پیغمبر اسلام نے علی کو اپنا جانشین اور ولی قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے صحابہ کرام جانتے تھے کہ علی رسول کے بنائے ہوئے بلا فصل خلیفان دوسری چیز کہا میں خود گواہ ہوں کہ پیغمبر اسلام نے خیبر کی شب یہ اعلان کیا ہے کہ کل میں اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا تو جس کی محبت اللہ اور رسول کے دل میں ہو ہم اس پہ کیسے لانت کریں جسے رسول نے اپنا خود تیسری چیز اسی مباحلے کے اس لوز کو اور مباحلے کے میدان میں میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اپنی اپنے نفس کی جگہ امیر کائنات کو لے کے گئے یعنی گویا علی نفس رسول ہیں اگر میں علی پہ سب بوشتن کر رہا ہوں تو گویا رسول پہ سب بوشتن کر رہا ہوں واقعہ تاریخ میں ختم ہو گیا لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک حاکم شام امیر کائنات کی عظمتوں سے بے خبر تھا اگر ابھی تک حاکم شام یہ سمجھتا تھا کہ علی پہ سب بوشتن خود ذات علی پہ سب مبشرہ کے عظیم صحابی کے سمجھانے کے باوجود لانتوں کا سلسلہ کیوں نہیں رکا اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم شام کی نگاہ میں رسول کی بھی کوئی عظمت نہیں تھی رسول کا بھی کوئی وقار نہیں تھا اور جس کی نگاہ میں رسالت کا وقار نہ ہو اس کو کون نظمتیں دے سکتا ہے اس کو کون عزتیں دے سکتا ہے اس کون وقار دے سکتا وہی دیں گے جو رسول کے دشمن ہوں گے جو رسالت کا جن کے نگاہوں میں اعتبار نہ ہوگا یہ مباحلہ بہت سی تاریخوں کو اور بہت سے چہروں پر سے نقاب پلٹ رہی جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہو یا ایسے سچے ہیں کہ اگر کہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے نصار نجران جن افراد کی صداقت کا دم بھر رہے ہوں اگر کسی مقام پہ ان کے کسی دعوے کو خارج کر دیا جائے تو اس کے بارے میں عالم اسلام کیا فیصلہ کرے گا عالم اسلام فیصلہ کرے یا نہ کرے قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ اگر ان کی صداقت کو کوئی نہیں مانے تو وہ جھوٹا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت نصار نجران نے مباحلے کے گواہوں کو مان دیا اور اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے مگر دربار میں بطول اسی مباحلے کے گواہوں کو لے کے آئی ہے تو بطول کو ٹھکرایا جا رہا ہے یہ ایک مباحلہ نہیں ہے اس مباحلے سے بہت سی کریاں جڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تاریخوں کو سمجھیں پہچانیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں خدا مندعالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق عطا کر کر کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکیں قرآن کی آیتوں پہ عمل کر سکیں اور اس عظیم عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرماؤ جو لوگ قرآن سے اپنے کو وابستہ ایسی عیدیں کہ جو قرآن کے دامن میں موجود ہیں چاہے وہ عید غدیر ہو چاہے وہ عید مباحلہ ہو یا دوسری عیدیں ہوں پروردگار ان تمام عیدوں کو قرآن کی آیتوں سے سمجھنے اور اس کا جشن منانے کی توفیق عطا فرماؤ پروردگار ہم سب کو صادقین کے راستے پہ گامزن رکھنا انہی کے ساتھ ملحق رکھنا پروردگار تجھے واسطہ ہے وارث مباحلہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیت دو ربنا